اسلام علیکم میں ہوں آپ کا شف نائی ماجم بنائیں گے علو کی قطلی کہتے ہیں اس کو علو کی سبزی کہتے ہیں اس کو علو کی بوجیہ جیسے آپ کے مرضی آپ ویسے ہی کہہ لیجئے گا یہ ریسپی دیکھنے والی ہے اور اس ریسپی کو آپ فل دیکھئے گا پوری سکپ نہیں کرنی کاٹنی نہیں ہے اس میں کیا کیا انگریڈنس یہ میں آپ کو اس ریسپی میں بتاؤں گا لو جی سب سے پہلے تو ہم نے پوٹیٹوز لے لیے علو لیے آلو دو سے تین آلو ہے پوٹیٹوز لیے کورینڈر ہے جی آنین ہے ٹیمیٹس اور گرین چیلی بالکل نارمل کونٹیٹی میں ہے یہ میں نے بالکل تھوڑی سی ریسپی بنائی ہے یہ سکہ دھنیا ہے لال میرچ زیرہ گرم مسالہ نمک حلدی اور یہ ثابت مرچے ہیں جی گارلک لسن کا پیسٹ ہے میں نے چوب کیا ہوا ہے اور آئل ہے کیسے بنے گی یہ ہم آپ کے بلکل سامنے بنائیں گے یہ کیسے بنے گی اسی ہے بہت جلدی سے بن جاتی ہے اور یہ ریسپی ہے یہ دیکھنے اور بنانے میں بہت اچھی لگتی ہے آپ بنائے گا اور مجھے بتائے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے سب سے پہلے ہمیں آنین لے لیتی ہیں جناب آنین ہلکا سے سوتے کر لیں گے تھوڑے سے ساتھ ہری مرچے بھی اور دنیا بھی ڈال لی جگہ ڈالنا ہوتا ہے لیکن بعد میں آپ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے کوئی مشکل ریسپی نہیں ہے بہت جلدی سے بننے والی ہے آئل میں سب سے پہلے میں نے جاتا ہے یہ دیکھیں جی سوتے ہو گیا باقی آپ کے سامنے ریسپی بنائیں جائے گی صرف دو تین منٹ میں ریسپی تیار ہو جاتی ہے تو آپ بنائیں گا اور مجھے بتائیں گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا گالک آنین میں نے اس میں آنین کو گالک کر لیا اور سوتے کر لیا اور باقی آپ کے سامنے ہے آنین کو لائٹ سے سوتے کیا ہے میں نے کیونکہ ہم نے نہیں اس کا براؤنڈ کرنا لیسن اور گالک آپ پیسٹ ڈال دینا بیچ میں آپ نے اس میں ہم باقی ویجٹبلز بھی ایڈ کر لیتے ہیں ٹماتو کو میں نے ایڈ کر لیا ہے گرین چلی کو بھی ایڈ کیا ہے اور اچھے سے ہم پکا لیتے ہیں اس کو پہلے ان کو بھی سوتے کر لیتے ہیں ساتھ ہی فلم کو میں نے توازہ ہائی پہ رکھا ہے تجھے تینکیو سو مچ میرے چینل کو دیکھنے کے لیے لائک اور شیئر سبسکرائب کرنے کے لیے تاوزن سبسکرائب اور آپ لوگ کی وجہ سے ہوگئے ہیں تینکیو سو مچ میرے فرینڈر اور فیملیز تینکیو سو مچ ایسے مجھے سپورٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا میری ریسپیت کیسے لگتی ہیں کمنٹس کیا کریں کمنٹس کریں کہ مجھے پتہ چل جائے گا بھئی مجھے ریسپیت لوگوں کو پسند ہے میرے فرینڈس کو پسند ہے یہ زیرہ ہے جی ایک ٹی سپون ہے یہ پانچے سابت مرچیں ہیں ایک ٹی سپون میں نے ریڈ چلی کا لیا ہے ہاف ٹی سپون کورینڈر ہاف ٹی سپون ہلدی اور ٹیس کے ہی ساب سے آپ نے اپنے نمک ڈال لینا ہے جو آپ کو پسند ہو تین پٹیٹوز کی ریسپی ہے جی آپ کے سامنے ہیں بالکل یہ اس میں میں نے پانی کو ایڈ کر دیا ہے پانی اچھی سے ذرا مسائلے کو بھون لیں گے پانی پکا بھی دیتا ہے اور فلیور جو ہے نا زبردست ایکول فلیور ہو جاتا ہے سارا مسائلے میں یہ میں نے دم لگا دیا جی تھوڑے دیر بعد اس کو نکالیں گے دیکھیں گی مسائلہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے سوفٹ ہو گیا ہے تو بس آپ کے سامنے آلو ڈال دیں گے آلو کو بھی اچھے سے پکا لیں گے ٹیس کو لیول کر لیجئے گا اپنے مرضی سے نمک کو اپنے مرضی سے لیول کیجئے گا نمک میں نے اپنے عساب سے ڈالا ہے کیونکہ مجھے زیادہ نمک نہیں پسند کیونکہ اس لئے پھر میں نے نمک کم ہی کھاتا ہوں تو آپ نمک چیک کر کے پھر ایڈ کیجئے گا ہم نے سبسی کو آلو قطلی کو بنا رہے ہیں جی آلو قطلی بہت زبزت ریسپی ہے یہ دیکھیں جی پانی ایڈ کر دیا پانی پٹیٹوس میں سے بھی نکلنا ہے لیکن ابھی مسالہ جو ہے نیچے لگ رہا تھا جس کی ویسے پانی کو ایڈ کرنا بہت ضروری ہے سلویٹ بھی دم لگا دیا ہم نے اس کو یہ دیکھیں آلو بھی بلکل پک کے ہیں مسالہ بھی ریڈی ہو گیا ہے بات کھائیں اور مجھے یاد کیجئے گا کہ یہ ریسپی کیسی اور کیسے لگی اور کیسی بنی ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے کمینٹس میں بتانا جی thank you so much جن کو نہیں بنانا تا وہ بھی بنائیں جن کو آتا وہ بھی بتائیں آپ اپنی فیملی کو دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے آپ کو دعاوں میں یاد رکھے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا thank you so much میرے ریسپس کو دیکھنے کے لئے thank you so much یہ دیکھیں جی کیسی ریسپی ہے یہ آپ کھائیں اور انجوئے کریں اور مجھے بتائیں یہ کیسی لگی ہے ریسپی آپ کو thank you خدا حافظ